بند روڑ پر ربڑ فیکٹری میں لگنے والی آگ بے کابو جانے نقصان کا بھی خدشہ لاپتہ مزدوروں کی لاش گیارہ گھنٹے بعد نکال لی گئی بارہ گھنٹے بعد بھی آگ پر کابو نہ پایا جا سکا ریسکیو اور فائر برگیٹ کاملہ امدادی کاروائیوں میں مصروف مالک ان کی بیٹی کے کھانے سے لکمہ لینے کی سزا موت غریب محنت کشکی اور ایک بیٹی معاشرے کے ظلم کا شکار مالک ان کا گھریلو ملازمہ پر تشدد کے بعد قتل لاش گندے نالے میں بہادی ظلم کی نئی داستان رکم کرنے والوں کو پوچھے گا کون گھریلو ورکرز پر تشدد نہ کرنے کا قانون تو بن گیا مگر عمل دارا مت کرائے گا کون تیرہ سالہ عزمہ تو ظالم سماج کی نظر ہو کے منو مٹی تلے جاسوئی لیکن ہزاروں سوال چھوڑ گئی غریب گارڈ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے میں بے بس اور لاچار گھریلو ملازمہ عزمہ کے والدین گیارہ روز بعد بھی انصاف کے منتظر عزمہ کے قاتلوں کو سزا دو عوام کا مطالبہ سوشل میڈیا پر مہم سبائی وزیر محمود الرشید بھی غریب خاندان کو انصاف کی تسلی دے کر چلتے بنے پنجاب اسمبلی میں بھی توجہ دلاؤ نوٹس جمع تحقیقات کا مطالبہ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی نے ایسے واقعات حکومتی ناکامی کا نتیجہ قرار دے دیا حکومتی رکن اسمبلی مصرر جمشید چیما کہتی ہیں گھریلو ملازمین کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا سانیہ ساہیوال متاثرین کے بعد عالی افسران کی اسلام آباد تلبی سینٹ قائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق نے آج آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی اور ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ فزیل اسغر کو اسلام آباد بلالیا آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کمیٹی کو سانیہ ساہیوال پر بریفنگ دیں گے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانیہ ساہیوال پر وزیر آزم کی اسلیفے کا مطالبہ کر دیا سابق وزیر قانون پنجاب کہتے ہیں چھ ماہ ہو گئے تبدیلی سرکار بتائے کیا کارکردگی ہے عمران بنی گالا میں بیٹھ کر پنجاب چلا رہے ہیں ہماری حکومت میں چلنے والے تمام ترقیاتی منصوبے ٹھپ ہو گئے لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو سانیہ ساہیوال مقتولین کے لواحقین کا جی آئیٹی پر ادم اعتماد کا اظہار جی آئیٹی کی تفتیش میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ خلیل کے بھائی جلیل کہتے ہیں حکومت کی جانب سے بنائی جانے والی جی آئیٹی پر اعتماد بلکل نہیں ہے جی آئیٹی سانیہ ساہیوال کے کیس کو خراب کر رہی ہے حمزہ شہباز کا ایک بار پھر ساہیوال واقع پر جنیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ وزیراعظم بتائیں خلیل کے خاندان کو انصاف کیوں نہیں مل رہا متاثرین کو انصاف ملنے تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا بزدار صاحب کے مو پر کیوں تالے لگ گئے ہیں ساہیوال آپریشن میں ملوث افراد کو پھانسی دی جائے حمزہ شہباز کی گفتگو پنجاب کے تنتالیس وزرہ مشیر اور معاونین کے بعد سنتیس پارلیمانی سیکٹریز مکرر نظیر چوہان، امین چودری، آمد شاہ خگا اور راجہ سغیر بھی شامل یاور کمال، ابباس علی، افتخار، گلانی، تیمور خان اور سبتین رضا بھی پارلیمانی سیکٹری پہلی بار سکھ کمیونٹی کے مہندر پال سنگھ بھی پارلیمانی سیکٹری بن گئے برابری کی دعوے دار تحریک انصاف نے ایک بھی خاتون پارلیمانی سیکٹری نہیں بنائی پارلیمانی سیکٹری کو گاڑی، دفتر اور ایک اضافی تنخواہ ملے گی اشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل، رمضان شگر ملز کیس، دی جی نیپ، سلیم شہزاد ریکارڈ سمیت عدالت میں طلب، نیپ روزیکیوٹر کی ایک ہفتے کی محلت دینے کی استعداب مسترد لاہور ہائی کورٹ کا شباز شریف کی درخواست زمانتوں پر چھ فروری سے سمات کا فیصلہ سپیشل پروزیکیوٹر نیپ کو ہر صورت جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا شباز شریف بیرون ملک چار فلیٹس کے مالک ہیں تیس بارکلے سٹریٹ لندن میں فلیٹ نمبر دو کے مالک ہیرو بائے سٹریٹ میں فلیٹ نمبر چار، ویسٹ ٹاور پین میں فلیٹ نمبر چار سو نو بھی سابق وزیرعالہ کی ملکیت فلیٹس دو ہزار پانچ سے سال دو ہزار سات میں خریدے گئے ایف بی آر نے بیرون ملک جائدادوں سے متعلق تفصیلات نیپ کو جمع کروا دی شباز شریف نے ایک انچ زمین اور ایک پائی بھی کسی کو نہیں دی پھر بھی نیپ کی پیشیاں بھگتی عدالتوں سے انصاف کی امید ہے آشیانہ کیس میں بھی سرخ روح ہوں گے حمدہ شباز کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے تیبی معاملہ میریکل بورڈ آج کوٹ لگپت جیل میں نواز شریف کا چیک اپ کرے گا تفصیلی معاملہ کے بعد نواز شریف کو اسپتال منتقل کرنے کا امکان کیم جیل میں قید لیگی راہنما ہنیف عباسی کی طبیعت ناساس پی آئی سی میں انجیوپلاسٹی ایک سٹنٹ ڈالا گیا پروفیسر شاہد حمید کی سربراہی میں ڈاکٹرز نے انجیوپلاسٹی کی ہنیف عباسی ایفی ڈرین کوٹا کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں ڈاکٹر وصیم اقبال کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار ملزم مقصود عمران اور حسن شاہ میڈیا کے سامنے پیش ملزمان کی نشاندہی پر مقتول ڈاکٹر وصیم کی لاش سمنباد کے گندے نالے سے برامت ایس پی انویسٹیگیشن مارل ٹاؤن انوش مسود چودری کی پریس کانفرنس الڈی اے سٹی کے پلات سے ملنے والی لاش کا مہمہ بھی حل مقتول ابو ذر کو اس کی بیوی نے اپنے آشنہ عثمان کے ساتھ مل کر نشاور گولیاں کھلا کر قتل کیا لاش کو آگ لگا دی گئی چیف جس اسلاحور ہائی کوٹ سردار شمیم خان کا بڑا فیصلہ دو سال سے زائے درست ستا یونات ایک سو ایک سیشن اڈیشنل سیشن ججز کے تبادلے کر دیئے تبدیل ہونے والوں میں تین ڈیسٹریکٹ اینڈ سیشن ججز اٹھانوے ایڈیشنل سیشن ججز شامل ہیں ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن جج حارون لطیق بہاولپور سے لاہور تا یونات ایڈیشنل ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن جج سرفاراز علی کا بھی فیصلہ باد سے لاہور تبادلہ منجاب میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کی دلچسپی سبائی وزیر سنت میعہ اسلام اقبال کے غیر ملکی سرمایہ کاروں سے رابطے ڈینمارک کی کمپنی کے ساتھ سیمنٹ انڈسٹری میں 20 کروڑ ڈالر چینی کمپنی کے ساتھ 100 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے بات چیت جاری پنجاب کے بڑے محکمے میں مالی بے زابطگیوں کا انکشاف اکاؤنٹن جنرل پنجاب نے محکمہ پین ڈی بورڈ پر بے زابطگیوں کے 1429 پہراز بنا دیئے محکمہ پین ڈی کے مات احتیداروں پر بھی مالی بے زابطگیوں کا الزام ہے شہر لاہور کی اہم سڑ کے اندھیروں میں ڈوبنے کا خدشہ میٹرپولیٹن کارپوریشن اور لیسکو کے درمیان ہونے والے معایدہ التوا کا شکار 56 شہراؤں پر لگی لائٹس پر بجلی میٹر تاحال نہ لگائے جا سکے موڈی سرکار نے کشمیریوں پر ظلم کی تہا کر دی نہتے شہریوں پر کیمیائی ہتھیاروں اور بیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا ہے بھارتی فوج نے کشمیر کو شکارگاہ بنا دیا کشمیری راہنما مشال ملکہ پنجاب یونیورسٹی میں یوم جگ جہتی کشمیر سے متعلق تقریب سے خطاب صدر لوحہ مارکٹ بدامی باغ شیخ حیدر حسین کی داتا دربار پر حاضری دربار پر چادر چڑھائی فاتح خانی اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی زرائی یونیورسٹی فیصل آباد کے طالبات کا دورہ لاہور شاہی کلے اور بادشاہی مسجد کی سہر شہر کی قدیم ثقافت اور خوبصورتی کو خوبصراہا اور الہمرا آرٹس کانسل میں منٹو فیسٹیول کا آغاز فیسٹیول میں سادت حسن منٹو کے دو افثانوں پر تھییٹر پلے توبہ ٹیک سنگ اور منٹو سے ملیے پیش کیا گیا دو روزہ فیسٹیول کے پہلے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی